آج میں آپ کو اس ویڈیو میں ہریانہ ویڈیلے سکسہ بورڈ نے دسویں کقسہ کے چھاتروں کے لیے اس سال یعنی کی سیسن دو ہزار چوبیس اور پچیس میں نیتک سکسہ کی جو نئی کتاب لگوائی ہے جس کا نام آدرس جیون مولے ہے اس کتاب سے چھٹے پارٹ کے کوشنانسر کرواؤں گا اس سے پہلے پانچ پارٹ کے کوشنانسر میں کرواؤں چکا ہوں اگر آپ نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھی ہے اور دیکھنا چاہتے ہیں تو سبھی ویڈیوز آپ کو پلی لسٹ میں مل جائیں گی ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کر کے اول کے بٹن کے اوپر کلک کر لیں تاکہ جب نیکس سیپٹر کی ویڈیو اپلوڈ ہو تو اس کا نوٹیفکیسن آپ کو مل جائے اور اس کے علاوہ میں آپ کو اپنے چینل پر سبھی سبجیکٹ کی تیاری کرواؤں گا آپ کے ہافیئرلی ایگزام ہوگے پری بورڈ کے ایگزام ہوگے اور جو آپ کے فائنل بورڈ ایگزام ہوگے سبھی ایگزام کے سیمپل پیپر اور پریویس ایئر کوشن پیپر یعنی کی پچھلے سالوں کے کوشن پیپر بھی دکھاؤں گا اور ان کے سولوشن بھی اپلوڈ کروں گا تاکہ آپ اپنے ایگزام کے اچھے سے تیاری کر سکیں اور اس کے علاوہ ہریانہ بورڈ کی جتنی بھی لیٹس جانکاری ہے لیٹس نیوز ہیں ان کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤ ہوں گا تو ان سبھی چیزوں سے اگر آپ اوگت رہنا چاہتے ہیں یعنی کی ان سبھی چیزوں کے بارے میں اگر آپ جانکاری چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے اول کے بٹن کے اوپر کلک کر لیں اب چھٹے پارٹ کے کوشن دیکھتے ہیں اور پہلا کوشن دیکھتے ہیں سبھی کوشن آنسر میں نے یہاں پر تیار کر رکھے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں دسویں ککسہ کے لیے ہے نیتک شکسہ کے کوشن آنسر ہے چھٹے پارٹ کے کوشن آنسر ہے اور چھٹے پارٹ کا نام ہے پریرک پرسنگ اور پہلا کوشن ہے اس کے اندر ارجون کن گنوں کے بل پر سریشت دھروداری بنے تو ان گنوں کے بارے میں بتانا ہے جن گنوں سے ارجون جو ہے سریشت دھروداری بنا تھا تو آنسر دیکھیں ارجون نیملکیت گنوں کے بل پر سریشت دھروداری بنے پہلا ہے اپنے گروہ کے پرتی آدربھاو یعنی کہ ارجون جو ہے اپنے گروہ کا آدر کرتا تھا اپنا لکسہ نردھاریت کرنا یعنی کہ اس نے اپنا لکسہ نردھاریت کر لیا تھا کہ اس کو ویسو کا سب سے بڑا دھروداری بننا ہے اور تیسرا ہے اپنا لکسہ پرابت کرتے سمیں انوساسن اور دھریے بنائی رکھنا ہے یعنی کہ لکسہ کی پرابتی کے لیے اس نے اپنا انوساسن اور دھریے بنائی رکھا دوسرا کوششن دیکھیں اکلوے کی کون سی ویشہستائیں آپ کو اچھی لگی اور کیوں آنسر دیکھیں مجھے اکلوے کی نیملی خیت ویشہستائیں اچھی لگی پہلا ہے اپنے اتصا ساحس اور آتم ویشواس کے بل پر سنگھرس کرنے کا درڑ نیسٹ ہے یعنی کہ جو اکلوے تھا اس کے پاس گروہ نہیں تھا تو اس نے اپنے ہی اتصا ساحس اور آتم ویشواس کے بل پر جو ہے دھنور ویدیا سیکھی تھی دوسرا پوائنٹ ہے اپنی گلتیوں کو سویم ڈھونڈنا یعنی کہ گروہ نہیں ہونے کے قارن اس کو اپنی گلتیاں سویم ڈھونڈنی پڑتی تھیں اور ان کا سمادھان یعنی کہ ان کا جو سمادھان تھا جو حل تھا وہ بھی سویم ہی ڈھونڈنا پڑتا تھا اس کے بعد سویم پر انوساسن بنائی رکھ کر لکسے پرابت کرنا یعنی کہ انوساسن بنائی رکھنا تاکہ لکسے کی پرابتی کی جا سکیں اور گروہ کے پرتی اپار سردہ اور گروہ کی جو ہے گروہ دھونہ چارے کی اس نے مورتی بنا کر اس کے سامنے جو ہے دھنور ویدیا سیکھی تھی تو اس لئے جو ہے اس کی گروہ کے پرتی بھی جو تھی اپار سردہ تھی مجھے ایک لیوے کی یہ ویشہ استہائیں اس لئے اچھی لگی کیونکہ انہی کے بل پر کوئی بھی سادان ویکتی اپنی سمتہ کا وکاس کر مہان بن سکتا ہے یعنی کہ ان سبی گنوں کو پرابت کرنے سے کوئی عام ویکتی بھی جو ہے وکاس کر کے ایک مہان ویکتی بن سکتا ہے تیسرا کوششن دیکھیں اب تیسرا کوششن ہے آپ ارجن وے اکلوے میں سے کیا بننا پسند کریں گے اور کیوں آنسر دیکھیں اکلوے اور ارجن میں سے میں ارجن بننا پسند کروں گا اس کا مکھے کارن یہ ہے کہ سویم اب بحاظ کر کے میں اتنا ادھگ گان پرابت نہیں کر پاؤں گا جتنا کی اپنے گروہ کے مارک درسن میں پرابت کر سکتا ہوں تو یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ میں ارجن بننا پسند کروں گا کیونکہ ارجن کے پاس گروہ تھے اور وہ جو ہے گروہ کے دوارہ جو ہے ادھگ گان پرابت کر سکتا ہے یعنی کہ یہ بتایا گیا ہے یہاں پر کی بینا گروہ کے جو ہے ہم اتنا ادھگ گان پرابت نہیں کر سکتے جتنا کی ہم گروہ کے مارک درسن کے دوارہ گان پرابت کر سکتے ہیں تو یہاں پر گروہ کے میتوں کو بتایا گیا ہے اس کے بعد اگلا کوشن ہے کوشن نمبر فور سفلتہ پرابت کرنے کے لئے کس کی آو سکتا ہوتی ہے آنسر دیکھیں سفلتہ پرابت کرنے کے لئے گروہ کے پرتی آدربھاؤ، انوساسن، دھہریے، لکسے پرابت کرنا، من میں ہینتہ کی بھاونہ، نیلانہ، ساہس اور آتم وشواس کے ساتھ سنگھرس کرنا آدھی گونوں کی آو سکتا ہوتی ہے یعنی کہ سفلتہ پرابت کرنے کے لئے ان سبھی گونوں کی ضرورت ہوتی ہیں اس کے بعد اگلا کوشن ہے کوشن نمبر فائف اکلوے نے کس پرکار سکسا گرین کی آنسر دیکھیں گروہ درون نے ایک الوے کو دھنور ودیہ سکھانے سے منا کر دیا یعنی کہ گروہ درون آچاریہ نے ایک الوے کو دھنور ودیہ یعنی کہ دھنوس چلانا جو ہے سکھانے سے منا کر دیا اتے اس نے گروہ درون کی مورتی بنا کر اس کے سامنے ہی دھنوس بان چلانے کا عبیاس شروع کر دیا یعنی کہ گروہ کی مورتی بنائی گروہ درون آچاریہ کے اور اس کے سامنے دھنور ودیہ سکھنا شروع کر دیا وہ ہے اس کاریے میں اپنی گلتی اور اس کا سمادان خود کھوزتا ہے یعنی کہ دھنور ویدیا سیکھتے سمیں جو بھی گلتی تھی اس گلتی کا جو سمادان تھا وہ سویم ڈھونڈتا اس پرکار گروہ کے پرتی سردھا ایوم سویم پر درد نسچے رکھ کر اکلیوے نے سکسیا گرہن کی اس کے بعد چھٹا کوششن ہے آدر سسے میں کن گنوں کا سامعہ آویس انیواری ہے یعنی کہ ایک آدر سسے کے اندر کون سے گن ہونے چاہیے اور کیوں آنسر دیکھیں ایک آدر سسے میں نملکت گنوں کا سماویس ہونا چاہیے یعنی کہ نملکت گن ہونے چاہیے پہلا ہے گروہ کے پرتی آدر اور سردھا کا بھاؤ یعنی کہ گروہ کا آدر کرے اور ان کے پرتی سردھا کا بھاؤ رکھے بڑے دھیریے اور انوساسن کے ساتھ اپنا لقصہ پرابط کرنے کے لئے ابحاث کرنا یعنی کہ دھیریے رکھتے ہوئے اور انوساسن کے ساتھ ابھیاس کرنا ہے لگاتار من میں کبھی ہین بھاؤنا نے لانا ہین بھاؤنا نہ لانے کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ من سے ہارنا ماننا اپنے بھی ترساہس اتساوے آتم ویسواس بنائے رکھنا جیون میں سفلتا اور لقصہ پرابط کرنے کے لئے آدر سسے میں ان گنوں کا سماویس انیواری ہے اس کے بعد نیکس کوشن ہے کوشن نمبر سیون ایک سے ادھیک گڑھوں کی سنکھا سے گڑھے کھوڈنے والے کی کس پرورتی کا سندیش ملتا ہے آنسر دیکھیں ایک سے ادھیک گڑھوں کی سنکھا سے ہمیں گڑھے کھوڈنے والے کی اس پرورتی کا پتا چلتا ہے کہ وہ پریسرمی تو تھا یعنی کہ وہ مہنتی تو تھا پرنتو اس میں دھیریے نہیں تھا یدی وہ دھیریے کے ساتھ ایک ہی گڑھے کو گہرائی تک کھوڈتا تب اسے نسچیت روپ سے پانی مل جاتا اس کے بعد ہے انہی مہتوپون پرسن یعنی کی جو ادھر ایمپورٹنٹ کوشن ہوتے ہیں بورڈ ایکزام کے لیے یہ وہ کوشن ہے پہلا کوشن دیکھیں اس کے اندر ارجون کیا گلتی کر رہا تھا اس کی گلتی کیسے صدری آنسر دیکھیں دھنورویدیا کا ابھیاز کرتے وقت ارجون جو تیر چلا رہا تھا وہے تیر اس کے لقصے سے دو انچ بائی طرف جا رہے تھے ارجون کے گروہ درون نے اس کی یہ گلتی دیکھ لی گروہ کے سمجھانے پر سگر ہی ارجون نے وہے گلتی دور کر لی یعنی کی دھنورویدیا سیکھتے وقت ارجون کا جو تیر تھا وہ لقصے سے دو انچ بائی طرف جا رہا تھا اور یہ چیز گروہ درون نے دیکھ لی اور گروہ کے سمجھانے کے بعد جو ہے ارجون نے سگر ہی یعنی کی جلدی ہی اپنی گلتی کو دور کر لیا اس کے بعد ہے دوسرا کوششن اقلویے نے اپنی گلتی کیسے صداری آنسر دیکھیں دھنورویدیا کا ابھیاز کرنے کے دوران اقلویے جو تیر چلا رہا تھا وہے تیر اس کے لقصے سے تین انچ دور جا رہے تھے یعنی کی ارجون کے جو تھے دو انچ دور جا رہے تھے اور اقلویے کے تین انچ انچ دور جا رہے تھے لقصے سے چونکہ اس کی گلتی کو صدارنے والا کوئی گروہ اس کے ساتھ نہیں تھا یعنی کی اقلویے کے پاس اس کی گلتی کو بتانے والا کوئی گروہ نہیں تھا اتہ وہے نرنتر ابھیاز کرتا رہا کچھ دنوں میں اسے اپنی گلتی سمجھ میں آ گئی یعنی کی گروہ کے نہ ہونے کے قرن وہے لگاتر ابھیاز کرتا رہا اور کچھ دنوں کے بعد اس کو اپنی گلتی کے بارے میں پتا لگ گیا اور تب اس نے اپنی گلتی کو صدار لیا تو یہاں پر جو ہے ارجن کے پاس گروہ تھا تو اس اس نے جو ہے اپنی گلتی کو جلدی صدار لیا اور یہاں پر جو ہے اکلویے کو اپنی گلتی صدارنے میں سمجھ لگا تو اس کے بعد تیسرا کوششن ہے ارجن اور اکلویے کی پرستیتی میں کیا انتر ہے آنسر دیکھیں ارجن اور اکلویے کی پرستیتی میں جمین آسمان کا انتر ہے ارجن کے پاس اس کی گلتی کو صدارنے کے لیے ایک مارگ درسن مارگ درسک گرو اپلبد ہے جبکہ گرو کے ابحاؤں میں اکلوے کو اپنی گلتیاں اور ان کا سمادان سویم ہی ڈھونڈنا ہے یہاں پر مارگ درسن نہیں آئے گا مارگ درسک آئے گا مارگ درسک گرو اپلبد ہے تو آنسر میں یہ بتایا گیا ہے کہ ارجن اور اکلوے میں جمین آسمان کا فرق ہے اور یہ فرق اس وجہ سے آیا کیونکہ ارجن کے پاس گرو تھے اور اکلوے کے پاس گرو نہیں تھا اس کے بعد کوشن نمبر فور ہے پرستیتیوں کا رونا کیوں فیجول ہے آنسر دیکھیں جیون میں پرستیتیاں کبھی سمان نہیں رہتی یہاں پرستیتی کبھی سمان نہیں رہتی پرستیتیاں کبھی ہمارے انکول ہوتی ہیں تو کبھی ہمارے وپریت ہوتے ہیں یعنی کہ جو پرستیتیاں ہوتی ہیں جو حالات ہوتے ہیں وہ کبھی ہمارے نکول ہوتے ہیں یعنی کہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور کبھی جو سمیں ہوتا ہے وہ ہمارے وپریت ہوتا ہے پرستتیاں جو بھی ہوں ہمیں اسے سہر سویکار کر کے آگے بڑھنا چاہیے یعنی کہ یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ کیسے بھی حالات ہو ہمیں اس حالات کو سویکار کر کے آگے بڑھنا چاہیے تتھا جیون میں سفلتہ پرابت کرنے کا پریاس کرنا چاہیے یعنی کہ کرنا پڑتا ہے ایسی ستیتی میں یدی ہم اپنی وپریت پرستتیوں کا رونا روتے رہے تو کبھی سفلتہ پرابت نہیں ہوگی یعنی کہ برا سمیں کہہ کر اگر ہم پریاس نہیں کریں گے تو سفلتہ کبھی پرابت نہیں ہوگی اس لیے پرستتیوں کا رونا فضول ہے اس کے بعد نیکس کوشن دیکھیں نیکس کوشن ہے مہاتمہ بودھ نے ایک ہی ستھان پر ادھگ گڑے کھدے ہونے کا کیا کرن بتایا آنسر دیکھیں اس سممند میں انہوں نے اپنے سیسے کو بتایا کہ پانی کی تلاس میں کسی ویکتی نے اتنے گڑے کھو دے ہیں یدی وہے دہریے پورک پورک ایک ہی ستھان پر گڑھا کھو دتا تب اسے اوش سے ہی پانی مل جاتا اس کے بعد یہاں سے ایم سی کے والے کوشن سٹارٹ ہو جاتے ہیں ایک ایک نمبر والے پہلا کوشن ہے ارجن کے گروہ کون تھے تو درونا چاریے تھے دوسرا کوشن ہے ایک لوے کس کی مورتی کے سامنے دھنویدیا کا ابھیاس کرتے تھے تو درونا چاریے کے ابھیاس کے دوران کس کا تیر لکسے سے دو انچ بائیں اور لگتا تھا تو ارجن کا لگتا تھا اگلا کوشن ہے ابھیاس کے دوران ایک لوے کا تیر لکسے سے کتنے دور رہ جاتا تھا تو آنسر ہے تین انچ مہاتمہ بودھ کس ادیسے سے اپنے انویائیوں کے ساتھ کسی گاؤ میں جا رہے تھے اپدیس دینے کے لیے یعنی کی مہاتمہ بودھ اپنے انویائیوں کے ساتھ اپدیس دینے جا رہے تھے اس کے بعد ہے رکھ ستھان بھرو فیلندہ بلینکس والے کوششن ہے پہلا کوششن ہے اس کے اندر ارجن ایک لکسے پر نشانہ لگاتے سمیں پرتنچہ کھیچ کر تیر چلاتے ہیں اس کے بعد دوسرا کوششن ہے ایک لوے گروہ درون کی مورتی بنا کر سویم دھنونویدیا سیکھ رہے ہیں اس کے بعد ہے ایک لوے نے ساہس اتسا اور آتم وشواس کے بل پر سنگھرز کرتے رہنے کا درن نشچے کیا اس کے بعد ہے ارجن کا گروہ کے پرتی بھاو بھی آدر سسے کا ادھارن ہے اس کے بعد اگلا ہے ہمیں پرستیتیوں کے انوشار ہی اتم مارک کا چین کرنا چاہیے یعنی کی پرستیتی کے انوشار جو ہیں ہمیں اتم مارک کا جو چین ہے چناؤ کرنا چاہیے تو یہ تھے آپ کے دسویں کقصہ کی نئی نیتک سیکھا کی کتاب سے چھٹے بات کے کو سر آنسر ویڈیو چھ لگے تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کر کے اول کے بٹن کے اوپر کلک کر لیں تاکہ جب نیکس سیپٹر کی ویڈیو اپلوڈ ہو تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے موسیقی